آنے والے اپیسوڈ میں بینہ کو سانیا اور گھر والوں کی یاد آ رہی ہوتی ہے پر اسے اپنی سانس کی بات بھی یاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مائے کے رہنے کے لیے نہیں جا سکتی اسی لیے وہ چپ ہو جاتی ہے پر نحال جو اسے سچا پیار کرتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ اسے گھر کی یاد آ رہی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم کہو تو آج تمہارے گھر ہو کر آئیں جس پر بینہ اسے اس کی موم کا کہتی ہے کہ وہ خامکہ ناراض ہو جائیں گی تو نحال کہے گا جب میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو وہ کیوں ہوں گی ناراض تم بس فٹا فٹ سے تیار ہو جاؤ ہم تھوڑی دیر میں ہی نکلیں گے اس کے بعد دوستو بینہ اور نحال وہاں جاتے ہیں تو ازلان بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے جو بینہ کو نحال کے ساتھ دے کر پھر ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے پھر سر میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ دوستو اپنی موم کو کہتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے وہ کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا جائے گا اس کے بعد دوستو سانیہ بینہ کو بتاتی ہے کہ تمہارے ولی میں والے دن ازلان کو نرویس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ آئیس یو میں تھا اس کی حالت بہت ہی خراب تھی دوستو بینہ یہ سن کر اندر ہی اندر رو رہی ہوتی ہے پر ظاہر نہیں کرتی کیونکہ اس کے سامنے سانیہ ہوتی ہے وہ اس کے سامنے اپنے آسو چھپا لیتی ہے پر جیسے ہی سانیہ وہاں سے جاتی ہے تو اس کے آسو نکل آتے ہیں اور اس سب کا ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ہی ٹھہراتی ہے کہ میری وجہ سے ہی آج ازلان اس حالت میں ہے